اسلام میں عورت کے معاشی کردار کی حدود و قیود کیا ہیں موجودہ حالات میں اس کا معاشی کردار کیا ہو سکتا ہے پاکستانی معیشت پر اس کی کیا اثرات ہوں گے اس کا جائزہ لینے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محترم احشد احمد بیگ صاحب کو جو رفاہ انٹرنیشنل یونسٹی اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں اور وہاں پہ سینئر ریسرچ فیلو کے فرائز انجام دے رہے ہیں محترم احشد احمد دیکھ صاحب رحم اللہ من خالف الشیطان والتقن نیران ودام ذکر الرحمن اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو شیطان کی مخالفت کرے اور آگ سے ڈرے اور رحمان کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسا ہی بنا دے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب غنیت الطالبین کی ایک فصل میں ان کلمات کا ذکر کیا ہے اور میں نے اپنی اس گھتگو میں آغاز میں اس کا ذکر کیوں کیا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اس کی مناسبت آگے سمجھ میں آ جائے گی مجھے جو انوان دیا گیا ہے وہ ہے معاشی ترقی میں عورت کا کردار اور اس کے اثرات اس انوان کے تحت تین اہم باتیں ہیں تین اہم تصورات ہیں پہلی بات تو یہ کہ معاشی ترقی کیا ہے معاش اور معیشت کیا ہے اور اکنومک ڈیولپمنٹ یا معاشی ترقی کسے کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ معاشی ترقی میں عورت کا کردار کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ان تین اہم انوان پہ ایک گھتگو آپ کے سامنے آ جائے اپنے ذہن میں دو دائرے آپ لے کر آئیے اپنے ذہنوں میں دو دائرے لے کر آئیے ایک دائرہ اسلامی نقطہ نظر کا ہے اور دوسرا دائرہ مغربی طرز فکر کا ہے مغرب کی اسطلاحات کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو گھتگو میں سندھ کا تائیو نہیں ہو سکے گا اور اسلام کی اسطلاحات کو مغربی دنیا میں ہم دیکھیں گے تو ہم کنفیشن کا شکار ہوں گے لہذا میری کوشش ہوگی کہ ان دونوں دائروں میں بات کو آگے بڑھایا جائے دونوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات فرہان کی جائیں سب سے پہلے معیشت اور معاشیات کا تصور دین میں کیا ملتا ہے اور یقیناً جب ہم دین کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے لئے رہنمائی فرہان کرتا ہے قرآن مجید میں چند آیات میں وہ بنیادی فلسفہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ معیشت کا تصور دین میں ہے کیا سب سے پہلی بات یہ کہ زمین اور آسمانوں کے سارے کے سارے خزانے اللہ کے ہیں اللہ ہی کی ملکیت ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ آئِتُ مَرَاتُ خزانے سب کے سب اللہ کے دوسری بات یہ کہ جو مال ہے وَعَاتُوْهُم مِن مَالِ اللَّهِ یہ مال جو ہے سب کا سب اللہ کا ہے یہ انسانوں کا تو نہیں ہے موعدتہ امام مالک مشہور کتاب حدیث کی اس میں حضرت عمر کا ایک قول نقل ہے کہ المالو مال اللہ یہ جو مال ہے یہ صرف اللہ کا ہے تیسری بات یہ کہ جو رزق ہے اس کو دینے کے لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنے ازاز سے رکھی ہے یہ رزق کون دیتا ہے نَحْنُ مَرْزُقُهُ یہ رزق ہم دیتے ہیں یعنی خزانے بھی اس کے مال بھی اس کا اور رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے اور پھر رزق کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے اپنے اوپر لیا ہے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں سورہ حود کے آیت نمبر چھے ہے وَمَا مِن دَعْبَطِنَا لَى الْاَرْضِ اس دنیا میں اس کا مستقر بنایا ہے یہ دنیا اس کا ٹھکانہ ہے وَفِ الْلَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنِ الْاَحِينَ یہ زمین جو ہے انسان کے لیے مستقر ٹھکانہ ہے قیامت تک انسان کو یہاں پر رہنا ہے اب جب قیامت تک یہاں پر رہنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر اسباب معیشت کی بھی ضرورت ہے تو معیشت کے سارے اسباب کے اللہ نے یہاں پر فرام کر دیئے یا نہیں کیے تو اس حوالے سے خود قرآن مجید ہمیں رہنمائی دیتا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر انیس چبائی سے میں اس کے اختصار سے آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس کیم کیسے بنائی ہم نے زمین کو پھیلا دیا پہاڑ کو جمع دیا ہر طرح کی نپی تلی نباتات ہر نو کی اس کے اندر اتا دی اور تمہارے لئے معیشت کی معیشت کہیں لفظ آ گیا معاشیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں معیشت کے اسباب پیدا کر دیئے تمہارے لئے ہم نے رسک دیا تمہیں بھی اور ان کو بھی دیگر جانداروں کو بھی اور یہ جو رسک ہے زمین کے اندر بھی ہے زمین کے اوپر بھی ہے سمندر کے اندر بھی ہے رسک ختم نہیں ہو رہا رسک تم نہیں ہو رہا اور آسمان کے اندر بھی ہے وقت سماعی رسک کو تو آسمان کے اندر بھی جو ہے وہ رسک ہے اور یہ زمین اور آسمان کے اندر رسک تو موجود ہے لیکن کیا دنیا میں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے لئے بھی رہنمائی کر دی گئی وَسَخَّرَ عَلَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تو لیل و نہار بھی اور شمس و قمر بھی اور برر و بہر بھی انسان کے لئے مسخر کر دی گئے اب ایک اہم اور آخری بات خزانے بھی اس کے مال بھی اس کا ذمہ داری بھی اس کی انسان کے لئے مسخر بھی کہ انسان کے اندر وہ پوٹنشل و صلائیت وہ ایبیلٹیز اللہ نے دی ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَا كُلَّهَ یہ بات بھی آگئی کہ انسان کے اندر بلقوہ بائی پوٹنشل وہ صلائیت ہے کہ وہ اس وقت ستاروں پر کمنڈے ڈال رہا ہے وہ زمین کی پاتال کے اندر ہے وہ سمندر ایک کتہ ہے سے وہ رزق تلاش کر رہا ہے یہ کیوں ہوا یہ اس لئے ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَا كُلَّهَ اب اس کا خلاصہ میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کا رزق ہے جس ذات کا جس ہستی کا جس نے اس رزق کو اپنے ذمہ لیا ہے اس نے اس معاش کو اس معاشت کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی ذابطہ بنایا ہے اس معاشت اور معاشی تصور کو اس معاشی ترقی کو اخلاقی ذابطے سے جوڑ دیا گیا ہے رزق محدود نہیں ہے کنود الحقائق میں ایک حدیث ہے کہ رزق کا دروازہ عرش تک کھلا ہوا ہے اور اسباب معیشت لا محدود ہیں تو اسباب معیشت تو موجود ہیں رزق تو کی فراوانی ہے لیکن اس رزق کو کیسے حاصل کیا جائے گا معاشی ترقی کیسے ممکن ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ایک اخلاقی ذابطے سے جوڑ دیا ہے ایک دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نامکس کا لفظ ہے خود یہ ایک لاتینی لفظ ناموس اس سے نکلا ہے اور اس کے اندر اس کے معانی اور وفہوم میں بھی ایک ذابطے کے معانی پنہاں ہیں یعنی ایک ناموس کا مطلب بھی کچھ نہ کچھ ذابطے اس کے ہونے چاہیے ہیں مغربی معاشیات جو اس وقت ہے بلہ شبہ جو اسطلاحات اور جو اس کا تصور اس وقت موجود ہے اس کا بانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈم اسمت ہے اور یہ تھاروے صدی میں اس نے بڑی مشہور کتاب اپنی لکھی ڈی ویلٹ آف نیشن سترہ سو چھہتر میں اور اس کے بعد جو ہے یہ پوری مغربی معاشیات کا یہ جو غلب آئیس ہم دیکھتے ہیں اس کا بانی ایڈم اسمت ہے تو مغربی طرز فکر میں معاشیات کا مطلب کیا ہے یہ دولت کا علم ہے معاشیات کا مطلب کیا ہے یہ مادی خوشحالی ہے ہلفریڈ مارشل معاشیات کا مطلب کیا ہے یہ خواہشات کی کسرت ہے پروفیسر روبنس تو مغربی معاشیات میں آپ دیکھیں کہ پہلے دائرے کی برعکس اس دائرے میں معاشیات کو اور معیشت کو اور معاش کو مادیت سے جوڑ دیا گیا ہے مغربی فکر میں معیشت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے اندر انسان کی جسمانی احتیاجات کی تکمیل ہو اور انسان کی وہ کامیابی ہو جو اس کے دنیا کے لیے جو اس کے جسم اور مادیے کے لیے کے حوالوں سے ہو تو ایکنومک ڈیولپمنٹ مغرب کی نظر میں کچھ اور ہے اس معاشی ترقی جو میرا عنوان ہے کہ معاشی ترقی میں عورت کا کردار تو معیشت اور معاش کے حوالے سے ابتدائی باتوں کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہ معاشی ترقی ہے ایکنومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو رکھتا ہوں بڑی اہم بات ہے جو اس کو سمجھئے یہ ایک سیکولر ورلڈ ویو ہے ایک الگ نقطے نظر ہے ایک الگ زاویہ فکر ہے دیکھنے کی ایک بالکل الگ جہت ہے ایک سیکولر ورلڈ ویو میں ہم جب اسطلاحات کو دیکھتے ہیں تو یہ جو معاشیات کی جو اسطلاح ہے یہ اس وقت اس کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اور یہ جو سیکولر ورلڈ ویو ہے یہ سیکولرائیزیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ خود فی نفسہی کسی بھی اخلاقی بندن اور ذاتوں سے آزاق طرز فکر کا نام ہے